ماشیلہ سے جتنا اس کا ایکسپیرینس ہے اور جس طرح سے وہ کھیلتا ہے جو اس کی فزیک ہے جو اس کی پرسنالٹی ہے ایٹ ریزرفز مطلب اچھا لگتا ہے کہ وہ آگے پھڑ رہا ہے پراؤڈ کرنا چاہیے کہ بہت اچھا کھیل رہا ہے اتنی کم میز میں اس نے ترقی حاصل کی اور ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو ایک نئی چیز میری ابھی شیخ شرما یار یہ ایٹم بم کہاں سے لے کے آگے ہیں انڈیا والے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہر روز نیا میچ ہوتا ہے کوئی نیا ہیرو جو ہے نکل کے سامنے آ جاتا ہے ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے ششانک نے کل کیا کمال کی اننگز کھیلی اور آج ابھی شیخ شرما جیسے آپ سے ارس کیا تھا کہ رنز کم ہے اور ایک سو پینسٹ مشکل ہے کے رکے اور ٹرین وہی چھک چھک والی جو ہے حکے بھلکے سے رنز کیے تھے انہوں نے اینڈ پر کچھ شیٹنگ نہیں ہوئی کہتے ہیں کہ گیم ہے تو گیم کو جتنا جیز جان سے کھلا جائے تو اتنا کم ہے ابھی شیخ شرما کی بات کرنے آتی جیسے اپنے پرفومنس دکھائی ساتھ ریوی سٹ کی پارنشیم رکھے اور کہلے تین آورا میں علمال 47 کے راون بورٹ سکور آ گیا تھا آپ کہتے ہیں کہ اس آئی پیل کے کانٹیکسٹ کو لے کر کے آگے چل کے ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ ٹرنمنٹ میں بڑی چینج لانے والا ایک پوٹینشل میچ ہوا ہے جس میں آج رہے جس نے بڑا شکار کیا اپنے ہونگ گراؤن میں اس ٹرنمنٹ کی اب تک کی سب سے بیسٹ اگر تین کہیں تو بلکل غلط نہیں ہوگا جی ہاں سی ایس کے سی ایس کے کا شکار کر لیا ہے اور بڑا ہی کنمنسنگ بھی بڑا ہی آرام سے بڑا ہی سکون سے یہ میچ جیتا ہے یہی بس کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تو ہمارے فیوریٹ ہیں ہمیں بہت پسند ہیں اور بہت اچھا کیا انہوں نے اور ماشاءاللہ انشاءاللہ ہماری دعائیں ان کے ساتھیں کہ وہ آگے بھی ایسی ترقی کرتے لیا اس لڑکے کو میں بڑے عرصے سے جانتا ہوں وائلڈ کپ انڈر نائنٹین پرتوی شاہ کی کپتانی میں اس نے کھیلا تھا وہاں پر بھی بڑا کمال کا یہ کھیلا تھا اور اس کے بعد بھی ہم نے اس کو کئی بار دیکھا اور اس آئی پی ایل میں کیا دوہ دار قسم کی یہ بیٹنگ کر رہا ہے بھائی اور ہٹنگ چھکے کے علاوہ یہ بات ہی نہیں کر رہا ہے پیس اتنی اس کو پسند ہے نا کہ پیسرز کو یہ کھا کے رکھ دیتا ہے آج ہم نے دیکھا کہ مکہ شودری کے ایک ہی آور میں جو ہے اس نے جو آپ ستائیس رنز بنا دیئے ایک آور میں ستائیس رنز دوسرا آور تھا یار یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اندازہ نہیں آپ لگا سکتے ہیں پہلے وال پہ چوکا پھر جاو سفر پھر چکا پھر جاو ڈاٹ وال گئی پھر جاو نو وال اس پہ چکا پھر جاو فریٹ پہ بھی جاو چکا پھر اگلے وال پہ چکا یعنی کہ کمال کی بیٹنگ ستائیس رنز ایک ہی آور میں جاو مکہ شودری کو لگا دیئے ستائیس رنز مکہ شودری صاحب کو ایسا پھینڈا پھر میں آج سن رائزر ہیدر آباد جو ہے وہ بریانی کھا کر آئے تھے اور پھر انہوں نے پر فارم تو کرنا ہی تھا دیکھیں اس سے پہلے ان کا ہوم گراؤن نہیں تھا اس وجہ سے وہ اتنا اچھا پر فارم نہیں کر پائے لیکن آج سکول سے میں چیت لیا انیس سویں عبر کی پہلی گیند پہ چیز کر لیا آرام سکول سے اور آپ سے بولا تھا ہافہ سٹیج میں بھی کہ ڈوانٹیج تو ظاہر ہے کہ ہیدر آباد کی طرف ہے they must be feeling very confident کہ انہوں نے اچھا روک لیا ای پی ایل دو ہزا چوبیس میں سنسنی کیس مقابلہ جاری ہے سن رائزر ہیدر آباد اور چینائی سوپرکنگ میں ایک میچ کھیلا گیا یہ ٹوٹلی میچ لگ رہا تھا کہ چینائی سوپرکنگ کی جائے گی کیونکہ چینائی کے پاس مہیندہ سی جونی جیسے ایکسپیریئنس پلیئر موجود ہیں ایم ایز دونی وہ کراڑی ہیں جنہوں ہیں پوری دنیا ایک ریکٹ میں چھے کوئی بھی فارمیٹ او ٹی ٹونٹی اوڈی ای ون ڈی ہر فارمیٹ کے اندر اپنا نام بنایا خصوص ٹیلٹ فارمیٹ میں ان کا کوئی ثانی نہیں اور کیپرین کے اندر تو آج بھی نہ کوئی مقابلہ نہیں لیکن دوسری طرف سن رائزر ہیدر آباد کے اندر پیٹ کمینگ پیٹ کمینگ وہ کھلا رہی ہے جس کی کیپٹنسی کے اندر جس کی لیڈرشپ اس کی ٹیم نے اوڈی ای ورلڈ کپ کا فائنل جیتا تھا اور وہی ہوا اگین سن رائزر ہیدر آباد بازی لے گیا فیٹ کمینگ کی لیڈرشپ میں ٹی ای میں پرفرمنس دی پھر خصوص ٹریویس ہیڈ کے تیس سن سکور تو اتنا زیادہ نہیں تھا سکور زیادہ نہیں کر پائی لیکن بہت سانی جو ٹارگٹ دیا تھا سی ایس کے نے وہ بہت سانی سن اسی ہیدر آباد پورا کر لیا پاکستانی میلے کہنا ہے کہ بہت دلچسپ میں چل رہے ہیں ٹوٹلی ڈبا سیڈی میچ ہوتا ہے کیونکہ پاکستان میں جو پی ایسل ہویا ہے وہ ٹوٹلی میچ ایک سیڈ تھا یا ان کی ایک ٹیم جیتی ہے جو جیتی ہے وہی جیتی ہے لیکن ای پی ایل کے اندر اوپر نیچے ہوتی جاتی ہے ایک موقع میں جو ٹیم جیتی ہے اگلی آور میں وہ ہاتھ جاتی ہے اس سے جیتی ہے کیونکہ ایسا فارٹ گراؤنڈ بنا بڑا ہے ایپیل کے اندر پاکستانی میڈا کہنا ہے کہ ایک آور میں چھپی سے تیس سکور بنتے ہیں بہی سکور بننا ہے ایک آور میں نورمل ہے لیکن پی ایس کے اندر ایسا کوئی بھی آور نہیں تھا بہت اکہ دکھا پورے پی ایسل ایونڈ کے اندر شاہیس کوئی کوری ایسا گزرا ہو جس میں بی سپا سکور گیا ہو اتر وقت ایپیل کے اندر یہ تو بہت اچھا اور انہوں نے ٹائملی سوکو ٹچ کیا تھا سی ایس کے لیے اس کے بعد سے پھر پٹری ٹرین جو ہے وہ پٹری سے اُتر گئی اور پھر دوبارہ جو ہے پٹری پہ چڑی ہی رہی بہلکل رفتار بہت ہی مددم رہی اور رنس جو کہ ایک سو سی پلاس ہونے چاہیے تھے ایک سو پینسٹ پہ پہ پہنچا پھر باکٹی جو رہی سہی کسر ہے وہ ابھیشک پوری کر گیا ابھیشک شرما بارہ گندوں پہ سینٹس ابھی ایک دو میچ پہلے اس نے سترہ گندوں پہ پچاس بھی کیا جب پاور پلے میں ایک ہی عور میں ستائیس رنز لگ جائیں پھر جو ہے میچ وہاں سے ہتم ہو جاتا اور یہ میچ جو ہے وہ سن رائزر ہیدر آباد نے وہاں ہی جیت لیا تھا جہاں پر جو ہے اس نے ابھیشک شرما نے ستائیس رنز ایک ہی عور میں لگا دیئے تھے اور صرف یہ ہی نہیں اس آئی پی ایل میں کمال کر رہا ہے ہم نے دیکھا کہ جس میچ میں آئی ایس رنز بنے تھے بھائی دو سو اٹھتر کا جو ہے ٹارگٹ دیا تھا ممبئی انڈینز کو ایس رچ نے اس میچ میں بھی جو ہے ٹریویس ایڈر نے اٹھارہ بالوں پہ ففٹی بنائی تھی ہم سوچ رہے تھے یہ کیا تباہی مچا دی ہے ابھی اسی ففٹی کے ہمار سے ہم نکلے نہیں تھے کہ یہ آیا بھائی اور اس نے آکے وہاں پر سولہ بالوں پہ پچاس بنا دیا اب مٹھارہ بالوں پہ پچاس پہ ایران تھے اور ابھی شیخ شرمہ نے سولہ بالوں پہ وہاں پہ پچاس رنز بنا دیا اور کیا کمال جوہاں وہ دو سو تہتر کا سٹرائی گریٹ ساتھ چھکے بنا لگائے تھے اور تین جوہاں چوکے اور جوہاں بائیس بالوں پہ تریس سٹھ رنز اس دنے لگائے تھے انہوں نے آؤٹ کلاس کر کے رکھ دیا ہے سی ایس کے کو بوت ان بیٹ اینڈ بال اور ایک زبردست جس کو آپ کہتے ہیں کہ clinical performance ایک convincing win اور یہ win بہت بڑا role play کرنے جا رہی ہے